موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَصْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ انْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم آپس میں خون نہ بہانا قتل نہ کرنا اور آپس میں لوگوں کو جلاوطن مت کرنا تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسار جو اسلام سے قبل مشرک تھے ان کے دو قبیلے تھے ایک خزرج اور ایک عوس یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرتے رہتے تھے یعنی آئے دین ان لوگوں کی جنگ ہوتی رہتی تھی اس طرح یہود مدینہ کے تین قبیلے تھے بنو قینقا بنو ندیر اور بنو قرائدہ یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے بنو قرائدہ عوس کے حلیف تھے یعنی ساتھی تھے ان کی مدد کرتے تھے بنو قینقا یہ بنو ندیر اور بنو خزرج کے حلیف تھے جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھیوں کی مدد کرتے اپنے ہی مذہب یہودیوں کو قتل کرتے یعنی آپس ہی میں لڑ کر کے ایک دوسرے کو قتل کرتے ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا لیکن پھر بھی انہی یہودیوں کو جب مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بنا دیا جاتے تو یہ فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے تھے اور کہتے تھے ہمیں تورات میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا بعض چیزوں پر ایمان لاتے تھے بعض کو ترک کر دیتے تھے کسی حکم پر عمل کر لیتے تھے اور کسی وقت شریعت کے حکم کی کوئی اہمیت ہی نہ دیتے تھے یعنی اس کو چھوڑ دیتے تھے اس سے جو ہے بالاتر ہو جاتے تھے تو یہ ان کا عمل تھا اور اسی کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ نصیحت کی جا رہی ہیں کہ ہم ان کی روش پر نہ چلیں ان کے طریقے پر نہ چلیں آپسی محبت میل جو بھائیچارگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں رکھی ہے اس پر قائم رہے اور ان لوگوں کی جو بری چالے ہیں برے راستے ہیں ان پر نہ چلیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم بات کر رہے ہیں سود کے تعلق سے اور ہم نے سود کی حرمت دیکھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیت نازل فرمائی سود کے تعلق سے وہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے پینے والوں کے لیے جو سزائے بیان کی وہ ہم نے دیکھا آج ہم دیکھیں گے سود کی ایک شکل وہ یہ کہ جب کبھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ کسی سے قرضہ لے لیتا ہے اس شرط پر کہ بھائی جب میں تجھے قرضہ لوٹاؤں گا تو میں تجھے رقم بڑھا کر کے دوں گا اور لوگ عام طور پر ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ دیندار سمجھدار لوگ بھی اس کام کو کرتے ہیں یاد رکھئے یہ سود ہے یہ حرام ہے جب آپ نے کسی کا قرضہ لیا ہے اس سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے آپ الگ سے اس سے کوئی فائدہ اٹھائے باقاعدہ اس وجہ سے کہ آپ نے اسے قرضہ دیا ہے یہ سود ہے اور ایک بہت بڑا علمیہ ہمارے ہاں ہے بینک کی سود بینک سے لون لینا لوگ ہمارے ہاں کال کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم تجارت کو بڑا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم لون لینا چاہتے ہیں کیا ہم لے سکتے ہیں بھئی انڈیا میں ایسا کون سا بینک ہے جو آپ کو بینہ سود کے لون لے گا نہیں نا تو جب آپ کو پتا ہے سود شریعت میں حرام ہے یہ بری چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے تو بینک سے آپ کیسے سود لے سکتے ہو لون پر آپ کیسے سامان خرید سکتے ہو بینک سے کیسے آپ لون اٹھا سکتے ہو چاہے وہ آپ کی تجارت کے لیے ہو چاہے گھر کے لیے ہو لوگ گھروں کے لیے لون لیتے ہم لون آج تو یہ عام ہو گیا ہے نہ مسلمان کوئی اس سے نہیں بچتا ہاں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ دیندار لوگ جو ہے ہم لون لے لیتے بلکل نہیں سود پر لیا ہوا ہر پیسہ حرام ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکی لرربا وموکی لہو وشاہدئی وکاتبہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر سود دینے والے پر سود پر گواہ بننے والے پر اور اس کو لکھنے والے چاروں لوگوں پر لعنت کی ہے چلیے دینے والا سمجھ میں آتا ہے لینے والا سمجھ میں آتا ہے حالانکہ اس پر گواہ بننے والا جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یعنی نہ تو اس کو پیسہ مل رہا ہے نہ اس کو کسی کو پیسہ دینا ہے لکھنے والا نہ تو اس کو پیسہ مل رہا ہے نہ ہی اس کو پیسہ دینا ہے نہ وہ سود لینے دینے والوں سے اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بھی لعنت کی کیونکہ یہ اس کے معاون ہے تو سوچئے جو معاون ہو ان پر بھی لعنت ہو رہی ہے تو جو لوگ سود کھاتے ہیں سود دیتے ہیں سود لیتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا اس حدیث سے سود کی حرمت سے شدت ظاہر ہوتی ہے کہ سود کی کتنی حرمت ہے سود لینے دینے والوں پر سب پر اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے لہذا ناظرین سود بہت بڑی لعنت ہے انسان ایک بار اس میں پھز گیا تو پھستا چلا جاتا ہے کتنے افسوس کی باتیں ہیں ایک آدمی گھر لیتا ہے گاڑی لیتا ہے لون پر سود پر اور وہ اس کی قسط بھرتا رہتا ہے اور قسط کتنی بھرتا ہے پتہ ہے آپ کو اگر اس نے لون لیا ہے دس لاکہ تو اس کو بھرنا ہے تیس لاکھ روپے چالیس لاکھ روپے اللہ روپے کتنے بےوقوف ہوں گے وہ لوگ جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں شریعت نے اسی لیے اس سے روکا ہے کہ اس میں اتنی بڑی خباست ہے اتنی بڑی غلادت ہے کہ اس میں نقصان ہے تکلیف ہے پریشانی ہے لہذا شریعت نے اس سے روکا ہے تو ناظرین اور بھی سود کی جو شکلیں ہیں انشاءاللہ وہ میں جو ہے اگلے دروس میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا تاکہ میں اور آپ اس سے محفوظ رہ سکیں آج کے لیے بس اتنا ہی اتنا یاد رکھیے کہ بینکی لون ہرگز تجارت کے لیے آپ چھوٹی تجارت کیجئے حلال کیجئے بڑی تجارت حرام مجھ کیجئے اللہ تعالیٰ اسی چھوٹی تجارت میں برکت دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سود جیسی لانت سے بچائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں